اسلام علیکم دوستو تو آج کی اس ویڈیو میں میں آپ کو بتانے والا ہوں کہ آپ کسی بھی پیج پہ لائک یا فالور کیسے بڑھا سکتے ہیں بے شک وہ پیج آپ کا ہے یا کسی آپ کے دوست کا یا کسی بھی کمپنی کا پیج ہے تو آج کی اس ویڈیو میں میں آپ کو بتاؤں گا کہ آپ کو جو یہ ٹیپٹا کی طرف سے جو لنکس آئیں یہ فیس بک پیج کے تو آپ ان پہ اپنے فرینڈز کو ان پیج کے اوپر کیسے لاسکتے ہیں وہ بھی ایک کلک میں اگر آپ فیس بک ایپ کا یوز کرتے ہیں تو وہاں پہ آپ کو کیا کرنا پڑتا ہے ان وائٹ فرینڈز میں جا کے ایک ایک کو سیلیکٹ کرنا پڑتا ہے لیکن اس ویڈیو میں میں آپ کو بتانے والا ہوں کہ آپ ایک کلک کے اوپر اپنے سارے اگر آپ کے پاس پانچ ہزار ہیں چار ہزار ہیں تین ہزار ہیں ایک کلک کے اوپر آپ اپنے سارے فرینڈز کو ان پیجز کے اوپر آپ لے کے آسکتے ہیں وہ ان کو لائک کریں گے اور فالو کریں گے تو اس کے لئے آپ کو کرنا کیا ہے کہ سب سے پہلے آپ کو یہ لنک کوپی کرنا پڑے گا میں نے یہاں پہ 3 سیکنڈ کے لئے پریس کیا ہے لنک کے اوپر تو یہاں پہ اس نے کوپی کر لیا کوپی کرنے کے بعد آپ نے کروم اوپن کرنا ہے یہاں پہ میں گوگل کروم اوپن کر لیتا ہوں یہاں پہ سب سے پہلے آپ نے اپنی فیس بک لوگن کرنی ہے تو یہاں پہ میں میں نے جو وہاں سے پیج کو وہاں سے لنک کو جو کوپی گیا تھا میں یہاں پہ سمپلی سلیکٹ کر کے یہاں پہ پیسٹ کر رہا ہوں جیسے میں نے پیسٹ کیا تو یہاں پہ اوپر اس کا لنک آگیا میں یہاں پہ انٹر پہ کلک کر دیتا ہوں اس کے بعد یہ پیج لوڑ ہونے کے بعد یہاں پہ کچھ اس طرح سے آپ کو نظر آئے گا تو یہاں پہ میں نے پہلے سے فیس بک لوگن کی ہوئی ہے تو یہاں پہ آپ نے لوگن کر لینا ہے لوگن کرنے کے بعد آپ نے سب سے پہلے تو خود دیت پیج کو لائک کرنا ہے لائک کرنے کے بعد یہاں پہ آپ نے اس 3 ڈوٹ پہ کلک کرنا ہے یہ آپ کو اوپر 3 ڈوٹ نظر آ رہے ہوں گے تو میں یہاں پہ 3 ڈوٹ پہ کلک کرتا ہوں اور 3 ڈوٹ پہ کلک کرنے کے بعد نیچے آپ نے سکرول کرنا ہے تو آپ کو یہاں پہ ایک اوپشن نظر آئے گا دیکسٹوپ سائٹ تو آپ نے اس دیکسٹوپ سائٹ والی کو اون کرنا ہے تو آپ کی جو فیس بک ہوگی وہ جیسے آپ کمپیوٹر پہ یا لیپ ٹوپ پہ چلاتے ہیں اس طرح سے آپ کی یہاں پہ فیس بک نظر آئے گی تو اس ٹائم میرے پاس یہاں پہ موبائل والی شو ہو رہی ہے تو میں یہاں پہ 3 ڈوٹ پہ جا رہا ہوں اور یہاں پہ اس کو دیکسٹر اوب سائیڈ کو اون کر رہا ہوں جیسے میں اون کروں گا یہاں پہ آپ دیکھیں فیس بک میری یہاں پہ لک چینج ہو گئی لک چینج ہونے کے بعد اگر آپ کے بعد پھر بھی فیس بک وہ نہ چلے تو آپ نے اوپر یہاں پہ نوٹ کرنا ہے یہاں پہ اوپر یہاں پہ لکھا ہوا ہے ایم ڈوٹ فیس بک تو ایم ڈوٹ کی جگہ آپ نے ویب ڈوٹ فیس بک کر دینا ہے یہاں آپ نے کرنا ہے ڈبلی ڈبلی ڈوٹ تو میں یہاں پہ پین پہ کلک کرتا ہوں یہاں پہ آپ کو سائیڈ پہ چھوٹا سا پین نظر آ رہا ہوں پین پہ میں نے کلک کیا اوپر لنک آ گیا میں یہاں پہ سارا بیک کر رہا ہوں اس کے بعد میں ویب ڈوٹ یہاں پہ میں نے ویب ڈوٹ فیس بک ڈوٹ کم آگے ہمارا جو پیج ہے اس کا نام ہے جو میں نے وہاں سے لنک کو کوپی کیا اس کے بعد میں انٹر کر رہا ہوں انٹر کرنے کے بعد میری یہاں پہ دیکھیں فیس بک جو ہے بالکل جیسے ہم اس پہ اوپن کرتے ہیں فیس بک کو ہم جب اوپن کرتے ہیں کمپیوٹر یا لیپ ٹوپ پہ تو سیم اس طرح سے یہاں پہ اس کی لک آ گیا اب ہم نے سب سے پہلے یہاں پہ کیا کرنا ہے یہاں پہ میں زوم کر لیتا ہوں اس طرح سے اس کو زوم بھی کر سکتے ہیں زوم کرنے کے بعد یہاں پہ لائک کا بٹن ہے آپ نے سب سے پہلے تو یہاں پہ خود اس کو لائک کرنا ہے لائک کرنے کے بعد اس کو میں پھر چھوٹا کر لیتا ہوں تھوڑا سا چھوٹا کرنے کے بعد آپ کو یہاں پہ اس سائیڈ پہ آپ نے دیکھنا ہے یہاں پہ جب آپ فیس بک کو ڈیکسٹوپ موڈ میں لیا ہوگے تو اس طرح سے آپ کے پاس یہ آجے گا تو اس سائیڈ پہ آپ نے یہاں پہ ڈھونڈنا ہے آپ کے پاس کمیونٹی لکھا ہوا ہوگا یہاں پہ میرے پاس یہ لکھا ہوا ہے کمیونٹی تو میں نے کیا کرنا ہے کہ یہاں پہ میں کمیونٹی پہ کلک کر رہا ہوں یہ دیکھیں میں نے جیسے کلک کیا تو یہاں پہ میرے پاس اس طرح سے کچھ آ گیا ہے تو آپ نے اس سائیڈ پہ یہاں پہ لیفٹ سائیڈ پہ یا رائٹ سائیڈ پہ دیکھنا ہے تو آپ کے پاس ایک اس طرح کا بوکس شو ہوگا جس میں آپ کے فرینڈز کے بارے میں آپ کو بتایا گیا ہوگا کہ آپ ان کو انوائٹ کریں اور آپ کا جو یہ پیج ہے یہ آپ کا بشک آپ کا پیج نہیں ہے آپ کے دوست کا یا کسی کمپنی کا جیسے ہم نے ٹیپ ٹاک کرنا ہے تو یہاں پہ میں نے کلک کیا تو یہاں پہ سی آل کا آ رہا ہے اگر آپ ایک ایک پہ کلک کریں گے یہاں پہ انوائٹ پہ ایک ایک پہ کریں گے تو ایک ایک کو آپ انوائٹ کر سکتے لیکن ٹائم بچانے کے لیے ہم نے کیا کرنا ہے ہم نے سی آل پہ کلک کرنا ہے جیسے سی آل پہ کلک کریں گے تو یہاں پہ لوڈنگ ہوگی آپ نے سکرین کو چھوٹا کر لینا چھوٹا کرنے کے بعد یہاں پہ یہ دیکھیں لوڈنگ ہوگی لوڑنگ ہونے کے بعد میرے پاس ہیں اس ٹائم یہاں پہ دوزار ٹوانٹی فور فور یہاں پہ میرے پاس فرینڈ نے تو آپ نے کہ کرنا ہے تھوڑا سا اس کو اوپر کر کے لوڑ کروا لینا ہے اپنے فرینڈ کو تو اس سے آپ کا ٹائم یہ بچت ہوگا کہ آپ نے سلیکٹ آل پہ کلک کرنے آپ کے سارے فرینڈ سلیکٹ ہوں گے اور سب کے پاس انویٹیشن چلا جائے گا تو وہ سمپلی جب نوٹیفکیشن اوپن کریں گے تو وہ پیج کو لائک خود بہ خود ہو جائے گا تو میں یہاں پہ اس طرح سے اس کو کر لیتا ہوں تھوڑے سے لوڑ کروا لیتا ہوں فرینڈ لوڑ کروانے کے بعد یہاں پہ آپ کو اس سائیڈ پہ سلیکٹ آل کا آپ کو نظر آجے گا بٹن میں یہاں پہ سلیکٹ آل پہ جیسے کلک کیا یہاں پہ دیکھنا ہے یہاں پہ ایک ایک جو سلیکٹ کرنا پڑتا ہے اس لئے ہم نے سلیکٹ آل کیا یہ سارے کے سارے سلیکٹ ہوگا یہاں پہ کتنے سلیکٹ ہوئے ہیں یہاں پہ آگیا ہے ہمارے سلیکٹڈ ہیں ہمارے ٹوانٹی ٹو فائیو تو ہمارے پاس کیا تھے ٹوانٹی فور فور یعنی کہ ابھی بھی تھوڑے سے رہ رہے ہیں تو ہم نے کیا کرنا ہے پہلے ان کو سلیکٹ کر کر کے یہاں پہ سینڈ انویٹیشن پہ ہم نے کلک کر دینا ہے تو میں نے سینڈ انویٹیشن کلک کیا اس کے بعد یہاں پہ یہ تھوڑ دیر کے لیے لوڈ ہوگا یہاں پہ انویٹیشن سینڈ ہو رہے ہیں تو یہاں پہ آپ نے ایک منٹ تقریباً ویٹ کرنے تاکہ وہ انویٹیشن اپنے کمپلیٹ کر لے کمپلیٹ کرنے کے بعد آپ نے اپنے پیج کو نیچے کو سکرول کرنا ہے اگر آپ کے پاس اس طرح سے لوڈ نہ ہو رہا ہو تو آپ نے یہاں پہ اس کے یوریل پہ کلک کرنا ہے اس کے بعد آپ نے اس کا جو نام ہے جو سب سے اوپر والے لنک کے آپ نے میں آپ کو دکھا دیتا ہوں یہاں پہ آپ نے اس کے اوپر پھر کلک کر دینا ہے کلک کرنے سے کیا ہوگا یہ دوبارہ سے پیج ہمارا جو ہے ری فریش ہو جائے گا یہ میں نے کلک کیا پیج اوپر لوڈ ہو رہا ہے لوڈ ہونے کے بعد یہاں پہ میرا کمیونٹی پہلے سے سیلیکٹڈ تھا یہاں پہ آپ دیکھ سکتے ہیں میرے پاس کمیونٹی پہلے سیلیکٹڈ ہے سیلیکٹڈ ہونے کے ساتھ یہاں پہ میں پھر یہاں پہ سی آل پہ کلک کرتا ہوں جیسے میں سی آل پہ کلک کرتا ہوں تو یہاں پہ میرے پاس پھر آپ چیک کرتے ہیں یہ دیکھیں اب میرے پاس فرینڈ تھوڑا سے کم ہو گئے ہیں پہلے میرے پاس کتنے زیادہ تھے بیس تھے اور اب میرے پاس چھ سو رہ گئے ہیں تو میں پھر اسی طرح سے تھوڑا سا اس کو لوڈ کرواؤں گا میں یہاں پہ اس کو لوڈ کروارا ہوں لوڈ کروانے کے بعد میں یہاں پہ سیلیکٹ آل پہ کلک کر دوں گا یہاں پہ آپ کو سیلیکٹ آل اس کے سائٹ پہ نظر آجے گا اس کے بعد آپ نے سینڈ انویٹیشن پہ کلک کر دینا ہے اسی طرح سے آپ کو یہ ایک دو یا زیادہ تین بار آپ کو یہ کام کرنا پڑے گا آپ کے جتنے بھی فرینڈ ہوں گے سب کے پاس انویٹیشن چلا جائے گا اور اس کے بعد وہ اس پیج پہ یہاں پہ آکے لائک ہو جائے گا آپ یہاں پہ نوٹ کر لی جائے گا اس کے علاوہ آپ کے فاس جو ہے فیس بک کے نوٹیفکیشن بار میں وہاں پہ نوٹیفکیشن بھی آتا رہے گا کہ اس نے لائک کر لیا تو اس طرح سے آپ ان پیجز پہ لائک بڑھا سکتے ہیں اپنے جو اپنے آپ کے جو دوست ہیں ان کو اس پیج پہ اس طرح سے لا سکتے ہیں بغیر آپ کے پیج کے اڈمن بنے یا بغیر کسی کام کے آپ نے اتنا سا کام کرنا اسی طرح آپ نے سب پیجز پہ اس طرح سے کرنا ہے کوپی کر لی لائن لنک لنک کوپی کرنے کے بعد کروم میں جا کے پیسٹ کر کے آپ نے سیم یہی کام جو میں نے آپ کو بتایا یہ آپ نے کر دینا ہے تو یہ ہی تھے آج کی ماری ویڈیو اللہ حافظ